محضرت صاحبین حضرات ہم آپ لوگوں کے تحے دل سے گزارش ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پریس کانفریس کے کورج کر رہے ہیں اور ہمیں قومی امید ہے کہ میڈیا سنزر اور پانچوئی کے باوجود بھی آپ ہمارے اس قصدار کو اپنے اختیارات و چیلرز میں کورج دینے کی کوشش کریں گے محضرت صاحبین حضرات اپنے پریس کانفریس کے عراض مقانو بیان کرنے سے پہلے میں نے الفات استعمال کیا ہے یہ ہماری قصدار ہے بلکہ درد سے بڑھ کر ایک قریب ہے ایک انتظار ایک لامتہائی انتظار محکول ہے ہے ایمت فیرز کے درد کا انجمن جو میرے دیس ہے یہاں پھرکہ دل کا بند جو میرا دیس ہے آپ کو اچھی طرح خبر ہے کہ ہمارے یہ آج کی فیرس کورپریس وائس فارم بلود ملود ملود پرسنگ اور نامتہ اقراض کے انخانہ کی طرف سے ہے تاکہ ہم آپ کو بدلہ کر سکے کہ ہم یعنی وائز فارمیسنگ پارسنس ایچار سی پی یومر رائز کمیشن آپ پاکستان کے ساتھ مل کر اور ان کے تاؤن سے 48 گردے کے اسی لیے ایک احتجاجی بو کرتا لیکن کراچی پریس کلپ کے سامنے آج بلکہ ابھی سے لگانے جا رہے ہیں اور آپ کو خبر ہے وائز فارمیسنگ پارسنس کا مستقل پتا لیکن 27 جولائی 2009 سے کوئیٹر پریس کلپ کے سامنے جا رہی ہے وائز سیدین آج بلکہ وائز فارمیسنگ پارسنس کے کراچی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی گیم میں میں آنی بلوچ کے مجھے میرے مانگیتر محمد نسیم بلوچ کے ساتھ پاکستانی کوپیا ایجنسیوں نے چودہ مائی 2019 کے رات کراچی سے اٹھایا تھا مجھے تین ماہ تک شدید دہنی اور جسواری تشدد کے بعد زیادہ کیا گیا محمد نسیم ابھی تک لا پتہ ہے اسد بلوچ کے اہل خانہ کی اسد کو چودہ مارچ دوہزار چودہ کو بی ایسو کے چیئرمند زائد بلوچ کے ساتھ پاکستانی کوپیا ایجنسیوں نے کوئیٹر سے آگوا کیا تھا وہ اور چیئرمند زائد لگر ازاروں لا پتہ بلوچوں کی طرف سے اب تک لا پتہ ہے بختیار کی اہل خانہ کے بختیار کو تیرہ فروری دوہزار پندہ کو پنجکور بلوچستان سے آگوا کیا گیا تھا جو تاہا لا پتہ ہے راشد حسین کی فیملی کے راشد کو چھبیس دسمبر دوہزار اٹھرہ کو صوبہ نو بچے مطہدہ عرب ایمارت سے خوبیہ ایجنسیوں نے آگوا کیا تھا بغیر مقدمہ وطائق کو بغیر آدارتی قدالت کے روپ روزیش کر کے ہمارت گورنمنٹ نے راشد کو چھے مہینے تک غائب رکھنے کے بعد اور کا بائیس جون دوہزار امیس کو پیر خانومی طور پر پاکستان کے حوالے کیا تھا راشد حسین اب دک لا پتہ ہے سمیت دگر درجن لا پتہ افرادوں کے علقانہ شامل ہیں اب اب میڈیا کے تحسن سے مختلف طبقے پرس سے تعلق رکھنے والے قراشی کے اہل زمین و اہل شہور شہریوں سے اپی کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمارے موک کرتانی کیپ میں شرکت کر کے اس انسانی حضرمیہ کو اجازت کرنے اور لا پتہ افراد کے معاملے کو وقت پا وقت پر بھول کرنے ہیں بلو جسٹر میں لاپتہ افراد کا علمیہ آج نہیں ہے بلکہ یہ انیس کو خوشی ایک سے جانی ہے ایک اندر میں جو ایک کیس لاپتہ افراد کے حوالے سے بھییا تو بہت مشہور ہوا اور اب تک ہے وہ سردر اتا ہولا میگل کے فرزر داسد میگل اور محمد شاہ خورت کی ہے جنہیں چھے فروری انیس کو صدق کو وہ جنہیں انگوہ کیا تھا کہ آج تک ان کی کوئی حال خبر نہیں ہے مشارق دور میں انکرومی ایسے ہیلس رائنلز اور کلیجن کرم کا سلسرہ کافی تیز ہے اس دور ہر ملوچستر سے متحد لاپتہ افراد کی اشتماعی قبر کی دریافتہی کے جن میں سب سے بڑی اشتماعی قبر پچھل جنوری کو خوشدہ خودک کے لقاف سے دریافتہی کے ایسے انیس رائنلز قمیشن کے رپورٹ کے بھوٹا دے خوشدہ نے اشتماعی قبر سے ایک سو اچھل کوٹ کے ہاتھو جبری اقوہ کا شکار لاپتہ میں سے پچھل کیا اکرام شکریہ کی دی این اے ٹیسٹ کے بغیر واپس دے کر راگ کر گیا گیا محضر صارفین حضرات عام آپ لوگوں کو دوہزار سولہ سے لے کر دوہزار انیس کی جون تک تھی پاکستانی پوجھ اکوپیا ایجنسیوں کے ہاتھوں انکرومزر پیٹ فائنسن اور کل ایڈیمنٹ ٹرمک کی لیسٹ میں کیسٹ بھی آپ کو دے رہے ہیں جن سے آپ بلوچ لاپتہ افراد کے معاملے کی زندینی کا نجومی اندازہ لگا سکتے ہیں تین سالوں میں تین ہزار کے قریب بلوچوں کو بوجھ اور گوپیا ایجنسیوں جبری آم ہوا اور پانچ سو سے سائل بلوچ اکوپس پلند رکھ کا شکار ہوت ہوئے ہیں محضر صارفین حضرات ہم پاکستان سائل بلوچوں نے اندر لاپتہ بلوچ کی بازیابی کے لیے اپنا جد جہا جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں آپ صحابیوں کی دعون ہمارے لیے حضر جدی ہے کیونکہ بیٹیہ ریاست کے لیے آنگ لاکھ وقام کا امانن ہے ہمارا مطلبہ سادہ سا اور مقامل وزیعہ ہے کہ ہمارا ریاست سمجھتی ہے کہ بلوچ سمیت کوئی بھی پاکستانی شہری ریاست کے سیلاف کسی سرگرمی میں ملوئے سے تو ریاست عدلیہ و پولیس کے ساتھ یہ اس کو اپنے شہریوں کو حضر کرنا از خود ریاست پاکستان و آنگ لونین کے خلاف ورسی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ عدلیہ و ججز پر ناہدہ قوتوں کی چانل سے کتنے دباؤں ہیں مگر ہمیں پاکستان کی عدلیہ و آئین پر مکمل بروسہ ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ عدد آہین پاکستان کے اندر عدالتی کاروائی کے ذریعے سے ہو ہم آپ تمام صاحبوں حضرت کی ایک بار پیر تہے دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہمارا ارتجاجی کیمپ اب سے اٹالیس گھنٹے کے لیے کاراجی پریس کلک کے باہر لگے گا